بسم اللہ الرحمن الرحیم کانڈم کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن بہت اہم ہے ضروری ہے اسی لئے میں اس ویڈیو میں پوری وضاحت کے ساتھ کلیر کر کے صاف طور پر آپ کے سامنے تفصیل سے مسئلہ رکھوں گا سب سے پہلے کانڈم کا استعمال کرنے کا وہی حکم ہے جو عزل کرنے کا ہے عزل کیا ہے؟ عزل ہے کہ پہلے زمانے میں تو اس طرح کانڈم کانڈم کا استعمال نہیں تھا ملتا بھی نہیں تھا تو ہم بستری کے بعد منی جو ہے بیوی کے شرم گاہ کے باہر خارج کیا کرتے تھے اس کو کہتے تھے عزل کرنا تو عزل کا جو حکم ہے وہی حکم کانڈم کا استعمال کرنا بھی ہے عزل کے بارے میں جیسا کہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے حدیث نمبر 1437 پہ ابن ماجہ شریف میں صفحہ نمبر 89 پہ بھی اور دگر کتابوں میں بھی روایت موجود ہے عزل کے بارے میں انہی روایتوں کو انہی حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے پہلی بات اگر کوئی کانڈم کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو بیوی کی اجازت ضروری ہے بغیر بیوی کی اجازت لیے بیوی کو پوچھے بغیر کانڈم کا اگر استعمال کر کے ہم بستری کر رہا ہے جمع کر رہا ہے صحبت کر رہا ہے ناجائز ہے جائز نہیں ہے استعمال کرنا ہاں اگر بیوی اجازت دے رہی ہے تو پھر جائز ہے لیکن اس جائز میں کئی ساری صورتیں ہیں کئی سارے مسائل ہیں کئی ساری تفصیلات ہیں وہ سمجھنا ہے آپ کو سب سے پہلی بات اگر کوئی اس مقصد سے کانڈم کا استعمال کرتا ہے کہ زیادہ اولاد ہو جائیں گی تو کھلاؤں گا کہاں سے پلاؤں گا کہاں سے پالوں گا کیسے اور رزق کے خوف کی وجہ سے اولاد کو کم کر رہا ہے اولاد پیدا نہیں کر رہا ہے اس مقصد سے کانڈم کا استعمال کر رہا ہے تو صرف اور صرف ناجائز ہے استعمال نہیں کر سکتا بیوی اجازت دے تب بھی ناجائز کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تم زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ کسرتِ امتِ محمدیہ کی وجہ سے میں قیامت میں فخر کروں گا اور دیگر دلائل بھی ہیں اسی وجہ سے صرف اور صرف ناجائز ہے کوئی صورت نہیں اگر یہ مقصد ہے اگر یہ مقصد نہیں ہے کوئی اور مقصد کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے کوئی وجہ ہے کیسے مثال کے طور پر کوئی عورت جو ہے وہ حاملہ ہے پیٹ میں بھی بچہ ٹھہرائے اب ڈاکٹر کہتا ہے اب ہم بستری اگر کرو گے منی اندر خارج کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ حمل کو نقصان ہو حمل گر جائے یا نقصان ہو جائے یا کوئی خطرہ ہو ڈاکٹر منہ کرتا ہے اب وہ ہم بستری کرنے کی اجازت تو دے رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ منی اندر خارج مت کرنا ورنہ نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں کانڈوم کا استعمال کرنا بلکل جائز ہے بلا کراحت جائز ہے کوئی حرج نہیں ایک صورت دوسری صورت ہی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کسی کا چھوٹا بچہ ہے اب بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے ماں جو ہے اس کو سنبھال رہی ہے پلا رہی ہے اب اگر حمل ٹھہر جاتا ہے ہم بستری کرتا ہے تو ایسی صورت میں ماں کا دودھ پھر بچے کو پینے نہیں ملے گا اس وجہ سے اگر وہ کانڈوم کا استعمال کرتا ہے تاکہ حمل نہ ٹھہرے اور بچہ جو ماں کا دودھ پی رہا ہے اسے کوئی خطرہ نہ ہو کوئی نقصان نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی کانڈوم کا استعمال کرنا بلکل جائز ہے بلا کراہت کوئی حرج نہیں اسی طرح کسی کا چھوٹا بچہ ہے اب بچے کی پرورش کر رہی ہے ماں بچے کو دیکھ بھال کر رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ سوچتا ہے کہ اگر ابھی حمل ٹھہر جائے گا تو پھر ماں تو خود بیمار ہو جائے گی پریشان ہو جائے گی بچے کا دیکھ بھال بچے کو دیکھنا اور بچے کی جو ذمہ داری ہے وہ کون کرے گا پریشانی ہو جائے گی اس نیت سے بھی کانڈوم کا استعمال کرتا ہے تاکہ حمل نہیں ٹھہرے بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے ماہر ڈاکٹر کہ اب اگر تمہاری بیوی کے پیٹ میں حمل ٹھہرا تو تمہاری بیوی کے جان کو سخت خطرہ آئے سخت خطرہ جان جا سکتی ہے تمہاری بیوی کی اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے یا زیادہ عمر ہو گئی ہے یا کوئی بیماری ہو گئی ہے یا عورت اتنی کمزور ہے کہ اگر اب بچہ پیدا ہوگا تو عورت کی جان جا سکتی ہے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی کانڈوم کا استعمال کرتا ہے تاکہ حمل نہیں ٹھہرے تو بلکل جائز ہے بلا کراحت کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے یہ چند صورتیں تھیں رہی جو سف سے زیادہ سوال آتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی تو مقصد نہیں ہے بیوی بچہ پیدا بھی کر سکتی ہے اور کھلانے پیلانے میں بھی کوئی دکت نہیں ہے کھلا سکتے ہیں یا کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن ہم کو بچہ تھوڑا بعد میں چاہیے بعد میں بچہ کریں گے تو کیا اس مقصد سے بھی کانڈوم کا استعمال کرنا جائز ہو کا سوال ہے اور اکثر و بیستر ہی سوال آتے ہیں جواب یہ ہے کہ کراہت سے خالی نہیں ہے اس طرح مناسب نہیں ہے کیونکہ بلا عذر ہے کوئی عذر نہیں ہے اور اللہ کی رسول تو کہتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرو کسرت امت محمدیہ کی وجہ سے میں فخر کروں گا ایک طریقے سے یہ تمہاری سوچ یہ ایک طریقے سے اس حدیث کو ضرب لگا رہی ہے اسی لیے کراہت سے خالی نہیں ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس طرح کانڈوم کا استعمال کرنا مکروض ضرور ہوگا اور آخیر میں یہ بھی یاد رکھ لیں کانڈوم کے استعمال کا جو حکم ہے اسی طرح کی جو دوسری چیزیں آتی ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے بچہ نئے ہونے کو روکا نہیں جاتا ہے عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے بچہ ہونے کو روک دیا جاتا ہے جیسے کانڈوم کا استعمال مرد کرتا ہے اسی طرح کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو عورتوں کی شرمگاہ میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بچہ نئے ٹھہرے تو اس طرح کی چیزیں جو ہمیشہ کے لیے بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے جو طاقت ہے اس کو ختم نہیں کرتی ہے بس کچھ وقت کے لیے بچہ نئے ٹھہرے اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کا یہی حکم ہے جو کانڈوم کے استعمال کا حکم ہے بہت تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے مسئلہ پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یہ مسئلہ حیاء کے خلاف ہے لیکن بتانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح واضح طور پر لوگ سوال بھی نہیں کر سکتے مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے پوچھ بھی نہیں پاتے ہیں شرم و حیاء کی وجہ سے لیکن مسئلہ مسائل جائز ناجائز حرام حلال کا علم تو ضروری ہے کیا کیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹوپ چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں